بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر نائیتھ کلاس السلام علیکم آج ہم پر نظارہ ہیں جی اگزیمپل نمبر 6.2 اور 6.3 جو کہ مولارٹی کے مطالقی ہے مولارٹی جو کل ہم نے پڑی تھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں نمبر اف مولز آف سالیوڈ پر ڈی ایم کیوب آف دا سولوشن کہ سالیوڈ کے کتنے مولز جو ہیں وہ سولوشن کے ایک ڈی ایم کیوب یا ایک لیٹر میں حل ہوئے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں مولارٹی آج جو ہماری دونوں اگزیمپل سے مولارٹی کے مطالقی ہی ہے اس میں ہم سیکھیں گے کس طرح ہم مولارٹی کے ذریعے سالیوڈ کے ماس کو فائنڈ کر سکتے ہیں یا کس طرح سالیوڈ کے ماس سے ہم اس کی مولارٹی فائنڈ کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اگزیمپل 6.2 سے اس میں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ calculate molarity of a solution which is prepared by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 in 400 cm3 of the solution اب یہ والا given mass ہے اس کا ہم نکالیں گے مولار mass اس سے ہم number of moles فائنڈ کریں گے اور یہ والا given volume ہے اس solution کا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے وہ ہے مولار mass نکالنا کس کا نکالیں گے مولار mass آپ کی موقع میں وہ نہیں نکالا ہوا پہلے اس کا انہوں نے direct لکھا ہوا ہے Na2SO4 اس کا مولار mass نکالیں گے Na کا ہوتا ہے 23 ٹھیک ہے جی تو 23 کو دیں گے دو سے ضرب کیونکہ یہ دو ہیں یہ آپ نے سیکھا تھا پہلے chapter میں اس کے بعد S کا sulfur کا ہوتا ہے 32 اور oxygen کا ہوتا ہے 16 ٹھیک ہے جی اب oxygen کے چار ایٹم ہیں یہاں پر تو اسے multiply کس سے کرنا ہے چار سے ٹھیک ہے جی تو ان سب کو جب multiply کریں گے یہ 46 بنیں گے یہ 48 بنیں گے اور یہ والے 32 ان سب کو جب ہم sum کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا 142 گرام ٹھیک ہے جی تو یہ والا پہلے molar mass نکالنا ہے Na2SO4 کا وہ 142 گرام پر mol ہمارے پاس نکلتا ہے اب ہمارے پاس جو number of moles نکالنے کا فارمولا ہے وہ کیا ہے number of moles اب اس کے moles نکالیں گے moles نکالنے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ جو دیا گیا mass تھا یہ دیا گیا mass ہے جو اس نے خود دیا ہے اس کا sodium sulfate کا تو یہ والا اسے اوپر لکھیں گے 28.4 یہ دیا گیا mass اوپر آئے گا اور جو molar mass جو ابھی ہم نے calculate کیا ہے وہ ہے 142 وہ بٹے کے نیچے آئے گا ہمارے پاس آنسر آئے گا جی 0.2 moles ٹھیک ہے جی کیا آنسر آئے گا جی 0.2 moles اس طرح 0.2 moles اس کا آنسر آئے گا جی اب یہ جو ہے ہمارے پاس یہ نکلے ہیں number of moles of solute ٹھیک ہے جی molarity کا فارمولا ہے number of moles of solute divided by volume in dm cube جو کل ہم نے پڑھا تھا اب volume جو ہے اس سے پہلے dm cube میں convert کریں volume in dm cube وہ کیسے convert کر سکتے ہیں کہ جو اس نے cm cube میں دیا ہے وہ 400 اس نے دیا یہ والا اس کو 1000 پہ divide کر دیں کس پہ کر دیں 1000 پہ divide کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا dm cube میں ٹھیک ہے جی یہ بنے گا 0.4 dm cube ٹھیک ہے جی اس طرح یہ والا volume آگے ہمارے پاس 0.4 dm cube ٹھیک ہے جی اور یہ والے ہمارے پاس آگے number of moles 0.2 moles اب molarity کا فارمولا کیا ہے molarity کیا فارمولا ہے جی number of moles کا آتے ہیں اوپر بٹے کے ٹھیک ہے جی اور بٹے کے نیچے کیا آتا ہے volume in dm cube dm cube میں آنا ہے اس نے cm cube میں دیا ہو ہے پہلے اسے dm cube میں convert کرنا ہے convert کرنے کے بعد یہ moles اوپر رکھیں گے انہیں رکھیں گے نیچے مطلب 0.2 کہا آئے گا بٹے کے اوپر اور 0.4 کہا آئے گا بٹے کے نیچے تو ہمارے پاس آنسر کیا آجائے گا جی ہمارے پاس آنسر آجائے گا 0.5 molar یا mol per dm cube ٹھیک ہے جی تو یہ والا ہمارا آنسر آئے گا جی example 6.2 کا دیکھیں غور کریں اس میں اس نے ایک ماس دیا ہے اس کے بعد وہ salute دیا ہے جو اس نے حل کیا ہے اور اس کے بعد اس نے solution کا volume دیا ہے اب یہ تو دیا گیا ماس ہے پہلے اس کا molar mass calculate کیا ہم نے 142 نکلا مولز کیسے نکالتے ہیں دیا گیا ماس اوپر آتا ہے molar mass نیچے آتا ہے پھر نکلیں گے مولز یہ آگیا ہمارے پاس 0.2 مولز اور پھر جو volume دیا گیا ہے 400 cm cube اسے پہلے convert کریں گے dm cube میں 1000 پہ divide کرنے سے تمہارے پاس آجائے گا 0.4 dm cube اب یہ والے مولز لکھا لائے ہیں اور یہ والا آگیا ہے volume مولز آتے ہیں بٹے کے اوپر molarity کے فارمولے میں اور volume جو ہے dm cube میں وہ بٹے کے نیچے آتا ہے اب یہ اوپر لکھا 0.2 مولز نیچے لکھا 0.4 dm cube تمہارے پاس انصر آجائے گا 0.5 mol per dm cube یہ والی آگی مولارٹی اس solution کی جو کہ 28 ایسی آجی ہے 4 گرام sodium sulfate 400 dm cube solution میں موجود ہے اس کی مولارٹی ہے 0.5 molar یا mol per dm cube اگلی example پہ آتے ہیں example 6.3 اس میں اس نے کیا کہا ہے کہ کہتا ہے how much nao is required اب اس نے یہ پوچھا ہے کہ کتنی nao ہمیں چاہیے یہاں پر اس نے خود دیا ہوا تھا sodium یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ find کرنا ہے کتنی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے to prepare 500 cm cube of 0.4 molar solution اب یہاں پر جو given data ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو اس نے molarity دی ہوئی ہے molarity دی ہوئی ہے یہ والی 0.4 molar کیا ہے اس کی molarity ہے اس کے بعد اس نے جو دیا ہوا ہے volume بھی دیا ہوا ہے وہ ہے 500 cm cube ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے NaOH کا molar mass نکالنا ہے molar mass NaOH کا ٹھیک ہے جی اب جو Na ہوتا ہے sodium اس کا mass ہوتا ہے 23 جمع O کا oxygen کا ہوتا ہے 16 اور hydrogen کا ہوتا ہے 1 تو تینوں کو جمع کریں ہمارے پاس بن جائے گا 40 گرام ٹھیک ہے جی تو molar mass sodium hydroxide کا کتنا ہے جی 40 گرام ہے ٹھیک ہے تو پہلے molar mass نکال لیا اور molarity لکھ لی اور volume لکھ لیا اب ایک بات اور ہے volume جو ہے اسے dm cube میں convert کرنا ہے تو ہم کیا لکھیں گے volume in dm وولیوم بھی ہے ہمارے پاس ہم نے یہاں سے کیا فائنڈ کرنا ہے mass of the solute اس نے کہا ہے how much anew h is required اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی مقدار نکالنی ہے کہ اس کی کتنی مقدار ہمیں چاہیے ملائٹی کے فارمولے سے اب ملائٹی کا فارمولہ کیا ہے کل دو فارمولے ہم نے پڑے تھے ملائٹی کا فارمولہ ہوتا ہے mass of solute mass of solute over molar mass of solute multiply by volume ٹھیک ہے جی اس فارمولے سے اب ہم فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں کیا چاہیے یہاں سے mass of the solute یہ دونوں چیزیں ادھر جائے کیا ہو رہے گی multiply ہو جائیں گی ادھر بٹے میں ہے ادھر جائے کیا ہو گی دونوں ملائٹی کے ساتھ multiply اب ہمیں چاہیے mass of solute ٹھیک ہے جی یہ ہمیں چاہیے تھا یہ دونوں ادھر جائے جائے اس کے ساتھ ملائٹی کے ساتھ کیا ہو جائیں گی multiply molarity multiply by molar mass multiply by volume ٹھیک ہے جی اس کی اگر آپ کو سمجھ آئی ہو کہ mass of solute ہم نے نکالنا ہے تو یہ بٹے والی دونوں چیزیں ادھر آکے ملائٹی کے ساتھ کیا ہو جائیں گی multiply تو تین چیزیں multiply ہوں گی ملائٹی پہلے سے موجود تھی اس کے ساتھ molar mass آ جائے گا ساتھ اس کے volume آ جائے گا تو ہم تینوں چیزوں کو multiply کر دیں گے ملائٹی اس نے دی ہے کتنی 0.4 یہ ملائٹی ہے اس کے بعد molar mass ہم نے نکالا ہے وہ کتنا نکلا ہے 40 اس کے بعد volume in dmq وہ کتنا نکلا تھا 0.5 ان سب کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 8 gram یہ ہے mass mass of solute یہ example پہلی example سے تھوڑی different تھی اس میں ہم نے کیا کرنا تھا اس میں ہم نے mass of solute نکالنا تھا یہاں پھر ہم نے نکالنی تھی molarity یہ تھوڑی سی easy تھی mass of solute molarity کی مدد سے ہی نکالنا تھا molarity ہمیں دی ہوئی ہے 0.4 volume کو پہلے dmq میں convert کرنا ہے molar mass نکالنا ہے sodium hydroxide کا بک میں ویسے دیئے ہو آپ نے یاد بھی کرنا ہے نکالنا آنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد volume dmq میں پہلے convert کریں پھر فارمولہ لگایا mass of solute molar mass of the solute multiply by volume تو mass of solute ہمارا 0.4 multiply 40 multiply 0.5 تو ہمارے پاس آ جائے گا 8 gram امید ہے کہ آپ کو یہ دونے examples example 6.2 اور 6.3 اچھے سمجھ آگے ہوں گے ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں palabی پاری پاسässی ملتے ہیں موسیقی